بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 51 ہے داہم اردو ہے ہمارے پاس جی سبق ہے جی ایک کہانی بڑی پرانی مصنفہ مصنف نہیں مصنفہ حاجرہ مسلول ہے ہمارے پاس اور جی اس لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے مصنفہ کا تعریفی نوڈ اس کی پڑھائی کرنی ہے سبق کی فی الحال نہیں کرنی ہے سبق تو ہے یہی ایک کہانی بڑی پرانی اور اس کی مصنفہ جو کی عورت ہے جب مذکر ہوتا ہے تو مصنف اور یا معنیس ہوتی ہے تو مصنفہ اس کا حیال رکھیں اکثر بچے جو ہوتے ہیں لکھتے وقت اس کی چیز کی غلطی کرتے ہیں اس کے سامنے مصنفہ حاجرہ مسلول لکھ گیتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے مصنفہ کا تعریفی نوڈ اس کی پڑھائی کرنی ہے ہمارے پاس آج سبق ہے حاجرہ مسلول کا تعریفی نوڈ ایک کہانی بڑی پرانی صفحہ نمبر تھرٹی فائیو صفحہ نمبر تھرٹی فائیو حاجرہ مسلول ہے ہمارے پاس حاجرہ مسلول یہ کیا ہے ایک افسانہ نگار ہے کیا ہے افسانہ نگار ہے جس وقت یہ عدب کا دور دورہ تھا عدبی دنیا کا جو دور دورہ تھا تو اس وقت دو بہنیں تھی اس کے ساتھ اس کی دوسری بہن خدیجہ مسلول ہے اور یہ حاجرہ مسلول ہے ٹھیک ہے نا دو بہنیں تھی خدیجہ مسلول اور حاجرہ مسلول یہ دو بہنیں تھی اب ہی ہم جو پڑھیں گے وہ حاجرہ مسلول کے بارے ہم پڑھیں گے جی بلادہ تھی اس کی انیس سو انتیس نائنچین پرنچین ایم اور وفات تھے دو ہزار بارہ دو تھاؤزن پل مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی ابھی آٹھ سال ہوئے ہیں وفات پائے ہوئے ٹھیک ہے تو جی اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کن حالات میں پڑھا کون ہے یہ کتنا پڑھا کیا کیا اس کے جو کلام کی خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں تو جی یہاں سے آتے ہیں برسغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانی کی دنیا میں دو بہنیں مطارف ہوئیں برسغیر کی تقسیم تقسیم الگ الگ ہونا جدہ ہونا تو اردو افسانی کی دنیا میں دو بہنیں مطارف ہوئیں مطارف ہوئیں پہچان ہوئیں جس کو لوگ جانتے تھے ایک تھی خدیجہ مسطور اور دوسری تھی حاجرہ مسرور ایک خدیجہ مسطور اور دوسری حاجرہ مسرور یہ دونوں بہنیں ہیں جو اس دور کی جو خواتین ہوتی تھی ظاہر کی باتیں باپ پرتا ہوتی تھی جس طرح مسطورات آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بھی عورت کے لیے ہے اس کا مطلب ہے خواتین اکثر اس پہ لکھا ہوتا ہے واش رومز پہ اگر آپ کہیں مسطورات کے لیے تو مسطور کا مطلب ہے خواتین یہاں سے مراد ہے باپردہ ہاتھوں ٹھیک ہے نا انجمن ترقی پسند مسنفین کے جلسوں میں ہم یہ فرسٹ لیکچر میں انجمن ترقی پسند کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس کے مسنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا چونکا دیا حیران کر دیا ظاہری بات ہے وہ انجمن اس طرح ہوتی تھی کہ جتنے بھی مجھ سے نفین ہوتے تھے وہ اپنی جتنے بھی مہارت ہوتی تھی لکھنے لکھانے کے حال چاہے وہ ڈراموں افسانہ خاکا ہو جو کچھ بھی ہو لکھتے تھے تو اس طرح محفلوں میں جلسوں میں ٹھیک ہے نا بتاتے تھے کہتے تھے تو ان افسانوں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا حیران کر دیا ان نے حاجرہ مسروع اودو افسانے کا ایک متبر نام تہرہ متبر اعتبار کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا اعتبار کے یعنی ایسا نام جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے کہ اس کے افسانے اے ون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو متبر نام تہرہ یہ یہاں سے باقائدو اس کی وہ ہے تعرف ہے اس کا کہ حاجرہ مسروع لکھناؤ میں پیدا ہوئی کہاں پہ پیدا ہوئی لکھناؤ میں پیدا ہوئی کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ کیا مطلب ابھی چھوٹی ہی تھی کہ والدین مفاد پا گئے جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا ہے ظاہری باتیں جب فادر ہوتے ہیں تو وہ ہی نہ ہوں تو کمانے والے تو اور کوئی نہیں ہوتا مطلب جو بھائی ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے یا ہوتے نہیں ہیں یہاں اسی طرح کا حال ان کے جس میں بھی تھا کہ پورا گھرانہ کیا مالی مشکلات کا شکار رہا ظاہری باتیں کوئی کماتا نہیں تھا تو پیسے کہاں سے آتے تھیں قیام پاکستان کے بعد قیام پاکستان پاکستان کے قیام کے بعد مرقب اضافی ہے یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا کہاں پہ لاہور میں یعنی حاجرہ مسرور جب قیام پاکستان کے بعد پاکستان آئی تو کس شہر میں رہائش اخیار کی جو انہوں نے لاہور میں رہائش اخیار کی ہے کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے حاجرہ کی عدبی صلاحیت کو پروان جڑایا اچھا کم عمری میں کم عمر میں جن مشکلات کا مسائب کا سامنا کرنا پڑا جھیلنا پڑا اسے تو عدبی صلاحیت ظاہری بات ہے عدب کے لحاظ سے جو خوبیاں ہیں عدب کے لحاظ سے جو ان میں خوبیاں تھی ٹھیک ہے نا اس کو پروان چڑھایا مطلب جلا بخشی ایک بندے میں ایک کولیٹی ہوتی ہے لیکن وہ کسی عمل کی وجہ سے اور زیادہ باہر مکل کے آتی ہے تو جتنی تکالیف انہوں نے گزاری ٹھیک ہے نا تو اس تکالیف نے اس کی عدبی صلاحیت کو کیا کیا پروان چڑھایا ہے جی اب جو اس کی تصانیف ہے نا تو وہ دیکھ لیں اندھیرِ اجالے اور امتِ مرہوم ایسے شاہکار مجموعے ہیں شاہکار کا مطلب ہے بڑا کارنامہ ٹھیک ہے نا اس میں مکبر ہے یہ اس میں مکبر ہے یہ ایسے شاہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں موضوعات کے لئے اعتبار سے موضوع جس طرح ان کے ہیں نام ٹھیک ہے اعتبار سے لحاظ سے کافی مقبول رہے مشہور رہے ہیں حاجرہ کے افثانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں یہ اس کے افثانوں کے خصوصیات آپ کو بتائی جارہی ہے یہ حاصل حاجرہ کے افثانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہے خاموش چھپ جو بولتے نہیں ہیں جذبات جذبے کو کہتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کی مقدر ہوتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے سے حوالے سے حاجرہ نے ایسے جذبات بڑی خوبصورتی سے قلم بن کیا ہے قلم بن کیا ہے تک تحریر کیا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح وہ خود بھی ایک عورت ہے تو حاجرہ کے دل میں بھی ایسے جذبات ہوں گے وہ کسی کو محسوس کر سکتی ہوگی ظاہری بات ہے جو جنس کا ہوگا اسے اس کے مسائل کا زیادہ پتہ ہوتا ہے تو خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ قلم بن کیا ہے لکھا ہے وہ خود بھی عورت ہے اور عورت پر جس طرح سختی ظلم یا جبر کیا جاتا ہے یا عورت کے دل میں جو خواہشات ارزویں تمنایں یا جذبات ہو دیں تو آپ کو پتا ہے کہ مشرقی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شرم و حیاء کی وجہ سے نہ اس کا کھل کر اظہار کرتی ہیں نہ اظہار کرتی ہیں نہ کبھی کھل کر اظہار کرتی ہیں بلکہ خاموش رہتی ہیں اور اس کو سہتی رہتی ہیں یہاں حاجرہ نے بھی جو ابھی ہم سبق پڑھیں گے اس میں اسی کے اقاسی کی ہے آخری پیلگراف ہم اس کا پڑھتے ہیں کہ حاجرہ مسرور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھی اس پر اثر کیا تھا اس تحریک نے بھی اس انجمن نے اس لیے ان کے افثانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے انسانوں سے دوستی انسان دوستی بھی ملتی ہے جبرو استحصال جبرو استحصال سے مطلب ہے ظلم اور نائنصافی ظلم اور استحصال نائنصافی کے خلاف بغاوت بھی بغاوت سرکشی ناماننا یعنی وہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف بھولی حاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھی بھا خبر تھی جانتی تھی اور ان سے نبرد آزما بھی رہی ہیں نبرد آزما لڑی بھی ہیں اب ہاتھوں سے لڑنا نہیں یہاں قلم سے لڑنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں نبرد آزما رہی ہیں یعنی مقابلہ کرتی رہی ہیں لہٰذا ان کے افثان نے عوام دوستی اور انسان دوستی کی نسان ہیں تو ان کے افثانوں میں یہ چیز بھی ملتی ہے انسان دوستی بھی جی ان کے افثانوں میں ملتی ہے جی یہ تو ہو گیا حاجرہ مسرور کے بارے میں ٹھیک ہے اب ان کی تصانیف ہم پڑھتے ہیں ان کی تصانیف کن پرسی ہے ان کی تصانیفیں ہم لے پاس اندیر اجالے کھیل ہائے اللہ امت مرہوم چرکے چرکہ زخم کو کہتے ہیں حرقہ سان چھپے چوری تیسری منزل وہ لوگ چاند کے دوسری طرف بغیرہ اور یہ سبق جو ہے ایک کہانی بڑی پرانی یہ کس کتاب سے لیے گیا ہے چاند کے دوسری طرف اس تصنیف سے لیا گیا ہے اس طرح حاجرہ مسرور کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ عورتوں کا دکھ درد سمجھ سکتی تھی عورتوں کی جس طرح جذبات ہوتے ہیں جس طرح ان کا احتقال ہوتا ہے جس طرح ان کے ظلم کیا جاتا ہے ان سب کے بارے میں آگاہ تھی اور اس کو ایسے خوبصورت کے رائے میں بیان کیا کہ اس کی جو مجموعے ہیں اندیر اجالے اور امت مرہوم یہ اس کے شہکار مجموعے ہیں تو جس طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حاجرہ کے افسانوں میں کیا ملتے ہیں خاموش جذبات ملتے ہیں اور خاموش جذبات کس کا خاصہ ہے یہ مشرقی لڑکیوں کا کس کا خاصہ ہے یہ مشرقی لڑکیوں کا خاصہ ہے ان کا مقدر ہے اس طرح مشرقی لڑکیوں کی آنکھوں میں شر مہایا ہوتے ہیں شر مہایا ان کا زیور ہوتا ہے تو سوال میں وہ کسی کے سامنے کھل کر اپنے حیالات کا اظہار نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے نا بڑے بے باقی سے ان کے دل میں کیا ہے اور کیا چاہتی ہیں اظہار تو کرتے ہیں لیکن یوں کھل کر بڑوں کے سامنے کرنا اوروں کے سامنے کرنا یہ چیز نہیں تھی ٹھیک ہے نا مشرقی لڑکیوں میں چیز ہوتی نہیں نہیں ہے پہلے بھی نہیں ہوتی تھی اب بھی جو مشرقی لڑکیوں میں نہیں ہوتی وہ لحاظ رکھتی ہیں معاشرے کا ماں باپ کا خاندان کا والدین کا بڑوں کا بھائیوں کا ٹھیک ہے نا تو وہ سب کی عزت کا خیال لگتی ہے اور ایسے میں خود کو بوجھ جاتی ہے تو حاضر مسلور نے ان جذبات کی افقاسی کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے افثانوں کی خوبیاں تعارف میں نے آپ کو بتا دیا اور اہم تسانی یہاں تک کالی بات ہمارا لیکچر نمبر ٹھیک ہے نا اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کی پڑھائی کریں گے ایک کہانی بری قرآنی کی یا مصنفہ کا تعارف تھا آپ اس طرح کریں یہ آپ کا ہوم بلد جو اس میں ہے تو اس کو تعارف میں عدوی خدمات میں افثانوں کی خصوصیات اور اہم تسانی اس میں اس کو تقسیم کریں اس تعارفی نوٹ کو تعارف افثانوں کی خصوصیات ہے جو اس کی خدمات ہیں اہم مجموعے ہیں اور اہم تسانی اس کی ایک لسپ بنا لیں ادھر ہی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس میں یہی آتا ہے کہ انشاءاللہ ہم شخصیت کا نوٹ لکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں ہماری کام آئیں گے اور ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے یہ جی اس کی پکچر بھی ہے نیٹ سے آپ اپنی گئے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے بھی کافی زیادہ معلومات آپ کو اور بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا لیکچر ہے باقی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے لیکن ہوم ورک لازمن کر لینا ادھر بک پہ ہی کر لینا جب آپ شخصیت کا سوال لکھیں گے تب آپ کو آسانی ہوں گی اس کے خاص خاص پوائنٹس خاص خاص کتابیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی ہیں اور جو اس کے افسانوں کی جو خوبیاں ہیں ٹھیک ہے نا افسانوں میں خاموش جذبات ملتے ہیں اس ٹائپ کے جو ورڈ ہیں وہ اپنے پاس کے اگر رکھیں لکھے رکھیں اچھو یہاں تک ہمارا لیچر ختم ہوا ہے نیک سیکچر تک اللہ حافظ